بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب حب صاحب سب لوگ ٹھیک تھاکوں کے خیر و آفیت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ ٹائم یوٹیوب چینل راپاک آپ سب کو کامیاب کریں آمین سم آمین آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے والدین کا احترام آپ کسی بھی خلاص کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ یہ والا ایسے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ جونئر سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ اسے چھوٹا کر کے ان کے تھوڑا سا شورٹ کر کے لکھ سکتے ہیں اس میں سے جو ایریلیونٹ اشار ہیں انہیں آپ ریموف کر سکتے ہیں ایکوٹیشن ضلبتہ لکھ لیں وہ آپ لوگ کے ایسے کو خوبصورت بنا دیں گی اور اگر آپ لوگ فرسٹ ہیر سیکنڈ ہیر کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں والدین کا احترام سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی ہے خدمت سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت جو چیز مخلوق کی پیدایش کا سبب بنی وہ محبت تھی اس لئے خالق کائنات حدیثِ قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا پھر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو ساری مخلوق میں تقسیم فرما دیا مخلوق میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس میں سے حصہ پایا چنانچہ آپ کو یہ محبت جمادات نباتات حیوانات اور انسانوں میں نظر آئے گی ان سب محبتوں میں سے ماں باپ کی محبت کو ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے جتنی محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت دنیا میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ماں باپ سے نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں کھلدے بری ہیں والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت بلکہ بے بدل نعمت ہیں والدین ہی ہیں جنہوں نے ہمیں جنہ اور پال پوس کر جوان کیا یہ والدین ہی ہیں جو ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کوئی دقیقہ فروز گزاشت نہیں کرتے اور اپنی بسات سے بڑھ کر ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں ماں باپ ہمیں انسانیت کا سبق دیتے ہیں دنیا میں رہنے کے عداب سکھاتے ہیں ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ سے اگاہ کرتے ہیں خود بھوکے رہ کر کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کا پیٹ بھر جائے یا اولاد پیٹ بھر کر کھا لے وہ اولاد کے آرام و رحمت راحت کے لیے دن کا چین رات کا آرام و سکون قربان کر دیتے ہیں والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ اگر وہ شب و روز ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں پھر بھی ان کے گران قدر احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے اس لئے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی ہر ممکن خدمت کے لیے اپنے خدمت کرے اور ان کا حد درجہ احترام کرے اس جلتی دھوپ میں گھنے سائے دار پیڑ میں اپنی زنگی انہیں دے دوں جو بند پڑے امام ترمزی ابن ماجہ ابن حبان نے ابو درد ارضی اللہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کے دروازوں میں سب سے اچھا دروازہ اب چاہے تو اس کی فرما بداری کر کے اس کی سفاظت کرے یا نافرمانی کر کے سے زائع کر دے باپ جنت کا عالی دروازہ ہے اولاد کے لیے سر پرستے عالی ہے اولاد کی محبتوں کا گہوار ہے اللہ کی رحمت کا سائے ہے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اللہ کی صفتے ربوبیت کا مظہر ہے دنیا میں اولاد کے لیے بہترین رسائی اور سہارہ ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ماں باپ میں سے ایک سر باپ کو سکت طبیت نہ ہے اگر ایسا نہ ہو تو بچے شیطان کے پھندے میں پھز جاتے ماں کو چاندنی کی طرح تھنڈا بنایا ہے باپ کو سورج کی طرح گرم بنایا ہے ہر بچے کا ایک حقیقی باپ اور ایک حقیقی ماں ہے ماں چاند ہے تو باپ سورج اور یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ جاند سورج سے ہی روشنی لیتا ہے بقول شائر یہ فیضانی نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھا ہے کس نے اسمائل کو عداب فرزن دی ماں اگر جنت ہے تو باپ پالا دروازہ ہے ماں جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے ماں چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے تو باپ دونوں کی حفاظت کرتا ہے ماں گھر سے جاتی ہے تو باپ گھر بناتا ہے ماں کے بوسیدہ پھٹے کپڑوں سے مقموم نہ ہو اس نے تیرے لیے ملبوس نیا رکھا ہے ایک اور شائر کے بقول ایک مدت سے میری ماں نہیں ہوئی سوئی تابش میں نے ایک پار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ سارا ایسے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیں کسی ورڈ میں بھی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ